اسلام علیکم ویوارز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم ریویو کرنے والے ہیں اس الیکٹرک چوپر کا یہ کوئی بہت بڑا برینڈ تو نہیں ہے ایک نارمل سا ہی برینڈ ہے اور یہ نیسٹو پہ کافی اچھی آفر لگی ہوئی تھی تو سوچا ایک لے لیا جائے اور اس کو ٹرائے کیا جائے اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی انباکسنگ کر رہی ہوں یہ اس کا اوپر کا لیڈ ہے چوپر کا اور یہ مجھے کافی اچھی اس کی کوالٹی لگ رہی تھی تو سوچا اس کو ٹرائے کیا جائے مجھے ففٹی درم میں یہ ملا ہے ففٹی درم میں چونکہ دبائی میں ہوں تو ففٹی درم میں ملا ہے آپ اپنی کرنسی کے حساب سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا پرائس ہو سکتی آپ کی کنٹری میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیڈز ہیں اس کے اوپر یہ پروٹیکٹر لگا ہوا ہے پلاسٹک کا اور یہ ڈبل بلیڈ ہے ویسے نوربلی جو چوپر ہوتے ہیں اس میں سنگل ہی بلیڈ ہوتا ہے میرے پاس جو پہلے ہینڈ بلینڈرز تھے ان میں سنگل ہی بلیڈ ہوتا تھا اور کافی اچھا کام کرتے تھے اس میں ڈبل بلیڈ ہے اور یہ اس کی موٹر ہے یہ کافی اچھے برینڈ کے بھی ملتے ہیں لیکن یہ کافی اچھی آفر میں مل رہا تھا مجھے اس اونلی ففٹی درم میں تو سوچھا اس کو لے کے ٹرائے کیا جائے اور یہ کانچ کا بول ہے جس کے اندر چوپر کے جو مین بول ہوتا ہے تو مجھے اچھا لگا تھا اس لئے میں نے لے لیا تو اگر آپ اس کو ٹرائے کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے گا کافی اچھی اس کی کوالٹی مجھے لگ رہی ہے اور یہ اس کے بلیڈ جو ہیں یہ پروٹیکٹر اوپر سے اتار دیں گے اور اس کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے تو یہ میں نے پہلے سنگل والا بلیڈ اس کو لگا لیا ہے اور یہ اس کے جو پروٹیکٹرز ہیں ان کے اوپر سے اتار دیا ہے میں نے اور اس کی جو موٹر ہے نا اس کی کوالٹی بھی مجھے کافی بہتر لگی ہے کافی ہیوی ہے اور یہ نائسر انڈائسر کے بھی ملتے ہیں اور اور بھی کافی ڈیفرنٹ برینڈز میں فیلپس وغیرہ کے بھی ملتے ہیں اس طرح کے اس کا ان کا سٹائل ہوتا ہے تو آپ چاہیں تو وہ پھر ٹرائے کر سکتے ہیں اچھا یہ جو ایک پار تھا ربر ٹائپ بھی اس کا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس کو کہاں پہ فکس کرنا ہے تو ایڈ دین پھر مجھے بعد میں آئیڈیا ہوا کہ اس کو کہاں پہ فکس کرنا ہے کیونکہ اس کے جو باکس ہے اس کے اوپر بھی نہیں انسٹرکشن میں بتایا گیا تھا کہ اس کو کہاں پہ فکس کرنا ہے آپ نے تو مجھے بھی اس کے بلکل بھی سمجھ نہیں آرہی تھی ایکشلی یہ چونکہ گلاس کا بناوا ہے تو اس کو شیرف کے اوپر رکھتے ہوئے یہ ہل رہا تھا کافی تو یہ اس کو نیچے رکھ کے تو اس کے اوپر یہ ایسے رکھ کے تو آپ نے اس کو چوب کرنا ہے تو پھر یہ بالکل اچھے سے فکس ہو جاتا ہے بالکل بھی ہلتا نہیں ہے اور کانچ ہے تو وہ اوپر سلپ بھی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے انہوں نے یہ نیچے اس کا یہ سٹینٹ سا دیاوا ہے کہ اس کے اوپر آکے تو پھر آپ اس کے اندر چیز کو چوب کریں گے اچھا یہ جو اوپر موٹر ہے اس کے اوپر دو بنے میں ہیں بٹن بنے میں ہیں آپ کو اپنی مرضی کے حساب سے سپیڈ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ایسی لی اور کافی اچھے کوالٹی لگی میں نے ایک ویک اس کو یوز کیا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ سامنے یہ ریویو کر رہی ہوں ویڈیو میں نے پہلے بنا لی تھی لیکن وائس آور میں نے بعد میں کیا ہے تو آپ اس کو سٹو ٹرائی کیجئے کا کافی سستی پرائیس اس کی لگی بھی تھی تو میں نے ٹرائی کیا ہے اس کو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں آخری ویڈیو میں اللہ حافظ